بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ کے یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیہ کے یا سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم اور آج کی اہم ترین خبریں پاکستان کی سیاست اس قدر سنگدل ہوگی ہے کہ ایک ہی رات میں پاکستان کے اندر پاکستان کے تین بڑے ستون حلاکہ رکھ دیا گیا پی ڈی ایم کی حکومت نے ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی مارشللہ سے زیادہ سخت اقدامات کر سکتی ہے پاکستان کے تین بڑے ستون میڈیا وکلہ اور سیاستدار تینوں ایک رات میں دن لیے گئے لاہور سے لاہور ہائی کورٹ کے سیکٹی سابق سیکٹی جنرل عمر سعید راہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے لاہور سے ہی سینئر صحافی عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اسی رات یعنی وشتہ رات پنڈی اسلام آباد سے پاکستان کی سیاست میں ایک برا نام رکھنے والی شیخ رشید کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے کیا کمال کی سیاست ہو رہی ہے اور دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ بہاول پور میں اپنی میڈیا ٹاک میں کہتی ہیں کہ جو چینل انہیں پسند نہیں نام لے کر تو اس چینل کو میں چینل نہیں مانتی لیکن مزادی صحافت کے ساتھ آخر پی ڈی ایم کی حکومت کو کیا کہیں سے سپورٹ مل رہی ہے اور اس کے بعد سپورٹ کی بات بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد فارن فنڈنگ کیس میں کپتان کے حلاف فیصلہ آ گیا کپتان کی اپیلوں کو تحریک انصاف کی اپیل کو خارج کر دیا گیا تحریک انصاف اس کے حلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے لیکن حالات اس قدر بدر رہے ہیں اس قدر خراب ہو رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں پاکستان کے اندر ایک بڑا سیاسی دنگل ہوتا نظر آ رہا ہے ایک بڑا سیاسی احتجاج سیاسی دنہ مجھے دنوں کی سیاست دوبارہ نظر آ رہی ہے میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر ہے کہ پی ڈی ایم یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کے سہولت کر انہیں منع بھی کریں مگر اس کے باوجود ہر صورت میں کپتان کے حلاف کپتان کے کھلاریوں کے حلاف کپتان کی حمایت میں بولنے والے صحافیوں کے خلاف پاکستان میں مہنگائی کے خلاف بولنے والے صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج کیے جائیں گے آپ کو بری غبر دے رہا ہوں ایک نئے قانون پر کام شروع ہو گیا ہے زمجلے کے جمہوریت کا جنازہ نکلنے لگا ہے ازادی رائے کا جنازہ نکلنے لگا ہے ازادی رائے پر مزید مبندی لگنے لگی ہے پی ڈی ایم کی حکومت ایک ایسے کالے قانون کو بنانے کا سوچ نہیں ہے بلکہ اس پر کافی حد تک کام شروع ہو چکا ہے وہ کالا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھی حکومت کے کسی بھی اقدام کے خلاف احتجاج کرے ٹی وی پر بیٹھ کر بات کرے یوٹیوب پر اپنا اظہار کرے تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی اور یہ ناقابل زمانت ہوگی یعنی ازادی صحافت کا جنازہ پاکستان میں بہت سچ بولنے جرم یہ بنانے جا رہے ہیں اور آپ کو ساتھ یہ بھی خبر دیتے چلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نکران حکومتیں کبھی ایسے اقدامات کریں مگر کسی جگہ سے باقیدہ گینٹی ہلائی جا رہی ہے گینٹی بجائی جا رہی ہے وفاق سے احکامات آ رہے ہیں اور ان احکامات کی روشنی میں انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں پشاور کے اندر اتنا برا سانیہ ہو گیا پشاور کے اندر اتنا ہوفناک سانیہ ہو گیا مگر ہمارے وزیر داخلہ صرف صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی الیکشن کمپین مسلم لیگ نون کو منظم کرنے کے لیے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ پنجاب کا وزٹ کر رہے ہیں نہیں فکر انہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا نہیں فکر انہیں کہ اس وقت انہیں اسلام آباب یا کے پی کے میں ہونا چاہیے اس وقت انہیں دہشت گردوں کا حاتمہ کرنا چاہیے مگر وہ صرف اور صرف تحریک کے انصاف کے خاتمے پر دونجو دے رہے ہیں آپ کو میں نے چند دن پہلے کہہ دیا تھا کہ مریم کے آنے کے باوجود بھی مریم نواز صاحبہ پچاس جلسے بھی کر لے تو اب مسلم لیگ نون نہ گرفتاری کرنے سے نہ لوگوں کو پبندے سلاسل کرنے سے نہ جلسے کرنے سے کسی صورت نہیں جیت رہے بتا رہا ہوں مسلم لیگ نون کی وٹے اب تیزی سے کرنا شروع ہو جائیں گی جتنی تیزی سے وہ جبر کریں گے جتنی تیزی سے گرفتاریاں کی جائیں گی جتنی تیزی سے پولیس کو استعمال کیا جائے گا اس سے سیادہ تیزی کے ساتھ آنے والے دنوں میں نون لیگ کی وٹے گرنا شروع ہو جائیں گی یہاں ہی تاکان اباسے قوم منانے کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ پنتالیس لوگ مزید نون لیگ چھوڑنے جا رہے ہیں اسی گلس پہلے تھی پنتالیس مزید اس پہ شامل ہو گئے ہیں جس طرح آج نون لیگ کے اسی حکومت میں جو ایم پی اے تھے اس ایم پی اے حیدر نے راج و قیدہ تحریک کے انصاف میں شبوریت کر لی ہے مزید اگلے دو دنوں میں اور کئی نئے مسلم لیگ نون کے چہرے جو ایماندار لوگ ہیں جو بالکل ڈیٹ ہونیس تھے اب وہ نون لیگ چھوڑ کر تحریک کے انصاف میں آ رہے ہیں نون لیگ کی وکٹے کرنا شروع ہو گئی ہے اور اسی قبرہت میں اسی خوف پہ نون لے کب انتقامی کاروائیوں پر اترائی ہے مزید یہ کیا کریں گے آپ کے سوالے سے مزید اہم ترین خبر دے دیں گے مگر انتظار کیجئے میرے اگلے لوگ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ